اجاز باقری کو بہت بہت سلام یقینی طور پر بہت امپورٹن آپ نے موضوع بہت امپورٹن پروگرام دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے حق اور سچ کی بات کرنا چاہیے پاکستان سائیویں فائنل کی بھاگ دورتے باہر ہو گیا ہے یا انڈیا نیزولینڈ کا سائیویں فائنل ہوگا ساؤت افریقہ آسٹریلی سے بھار ہوگا اور جہاں میچ کھیلا جائے گا کلکتہ میں وہاں سلو پیچھو گے ریورس ہوگی یہ تو یقینی طور پر اگر مگر والی بات آگئی جس طرح اجازہ بہت پیاری بات کی دے کہ حق اور سچ کی بات کرنا چاہیے چار سال بعد ورلڈ کپ آتا ہے آپ کی کپتانی مینیجبینٹ لائکینڈ ڈیتاکینڈ سیلیکشن سب ناحیل اور یقینی طور پر زیادتیاں گروہ بندیاں اوبر کے سامنے آئیے کوئی دور آئی نہیں ہے پاکستان کے ریکٹرز چار سال بعد ورلڈ کپ کھیلنے جا رہی ہے اس وائنڈ سیٹ سے نہیں دنیا کی تمام چیزیں ورلڈ کپ کھیلنے کی تیاریہ کرتی ہیں بیرک پر ٹیم سیلیک کرتی ہے آپ کے سپنر اس پائے کے نہیں تھے جس پائے کے ہونا چاہیے تھے آپ نے سپنر کی بات کر دی امام کہاں سے جائے گا آپ بتائیں آپ مجھے بتائیں امام کو کہاں سے آپ کیری کریں گے میرے بتائیے وہ سائیم ایوب نے ریکارڈ بنا دی آج ون سیونٹی فائی برند بنا دی ہے ٹیس میچ میں تین چار چینج ہوگی ڈنکے کی چوڑ پر چینج ہوگی سائیم ایوب آئے گا شان موسود آگا سفراز احمد آئے گا اب باس آئے گا ہو سکتا ہے تو بہت سے چیزیں ہیں یہ چیزیں یقینی طور پر چینج ہوگی لڑکے چینج ہوگے ڈنکے کی چوڑ پر چینج ہوگے آپ مجھے بتائیں یہ شداب کی مجھے بتائیں دو ادوائیس کافتان آپ نے بنایا کب سے لے کے چلے اس کی کارکردی دیکھ لیں نواز کی کارکردی دیکھ لیں دوسری چیز میر آسامہ میر کو آپ نے کیری کیا اس بچے کو کنفیڈنس شیئر کرا دیا اس کو کنفیڈنس آپ دیتے ہیں پھر مینجر کوچ اس پائے کے نیتے جس پائے کے ہونا چاہیے پھر آپ کا سلیکشن کمیٹو کرکٹ بورڈ کے درمیان ایک جنگ شروع پر یہ کیا ہو رہا ہے دنیا پاکستان کی ٹیم انڈیا میں ورڈ کپ کھیل لے گی ہے کرکٹ بورڈ میں اطلافہ چلنا ہے پھر یہ سوان چیزوں کو سوچنا چاہیے سمجھ چاہیے آخری میچٹو نہیں ہو اس کا مطلب کہ لے گا کرکٹ ٹیم میں بھی کرکٹ ٹیم میں بھی کرکٹ بورڈ میں بھی دیکھیں بات سنیں کرکٹ بورڈ اور کرکٹ ٹیم میں کرکٹ بورڈ میں دو گروپ بنے ہوئے ہیں کوئی دو رائے نہیں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کرکٹ بورڈ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مٹھائیاں بات رہے تھے جو کچھ اس سے پچھلی والے لوگ کے ساتھ موجود تھے بات سیمپل سی ہے لائکن ڈیس لائکنگ ہے ڈگیا کی چوٹ پہ ہے انزی صاحب کا کل اپنا آلیا نے جو بات کی ہم نے ان کا استفاہ منظور کر لیا ٹھیک ہے وہ کرکٹ بورڈ کے امپلائی تھے کرکٹ بورڈ کا سینٹر کانٹیک میں تھے کچھ ڈیفرنٹ چینل پہ جا کے وہ پروگرام کر رہے تھے کرکٹ بورڈ ہے وہ ڈیسیجن لیا جب کمیٹی ایک قائم کر دی گئی ہے کمیٹی جب تر ڈیسیجن نہ لے اس وقت آپ کو کرکٹ بورڈ کے ساتھ رہنا چاہیے تھا تو اس کا مطلب وہی کرکٹ بورڈ پینک میں آ گیا تھا جب کرکٹ بورڈ کے ساتھ آپ کے تلابہ چلے دوسری چیز جو پاکستان کرکٹی وہاں پر موجود ہے سوائے فقر کے علاوہ کسی نے انپیکٹ نہیں دالا فقر ایک ایسی دو میچوں میں ایننگ کھیل کے گیا جس نے پاکستان کو میچ ویننگ کری دونوں میچ وہی تھے جیتے دوسرا جو ہماری سب سے بڑا در ڈینٹ ہمیں لگایا گوانستان سے جو میچ آرے نا وہاں سے ہم بیک پائر ہو گئے اور وہاں سے ہمیں یہ چیز کو سیکھا ہے نہیں ہم نے سبق نہیں لیا دوسری جیت دو آزار انیس کے دو میچ آپ شروع کہہ رہے تھے آپ کو ویسٹرن لیلز سے اس کے بعد پھر آپ نے وہاں سے سبق نہیں لیا پھر آپ شفارشی مینجر بھینج دیتے ہیں انیلسٹ شفارشی بھیج دیتے ہیں پھر آپ توقع رکھ لیتے ہیں ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں اس طرح کی کارگردی دکھائیں گے اس طرح کی کارگردی نہیں دکھا سکتے اس طرح کی کارگردی سے پوری قوم کی مایوس ہوئی ہے قوم مایوس ہوئی ہے یہی تو سوال میں ابھی وہ ان سے بھی کر رہی تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے